بھئی یہ تو وہی مثال ہو گئے کہ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا ایک کلسوم کو دیکھو گھر میں کھانے کو نہیں ہے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مگر رشتے آتے ہیں اس کی ناک کے نیچے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی مین میں ایک نکال دیتی ہے وہ عورت ارے اممہ مجھے لگتا ہے یہ کلسوم خالہ نا کوئی بڑا لمبا ہاتھ مارنے کا پلان کر رہی ہے تب ہی تو اتنی غیرت مندی کے ناٹک کر رہی ہے بھلا سوچو اتنے امیر لوگوں کے ساتھ کون نخرے کرتا ہے اور کون سا ان کی بیٹیاں کوئی ہور پڑی ہیں جو ٹپ ٹپ شہزادے گرے ان پر یہ تو فائزہ نے خود لڑکا پسا لیا ہے ورنہ اتنا اچھا رشتہ کہاں سے آتا ہے ان کے گھر ہاں بات تو تیری بھی ٹھیک ہے کچھ لمبا ہی سوچ رہی ہے وہ ورنہ اس کی ناک کے نیچے اتنا بڑا گل کیسے کھلا گی وہ رڑکی ایک نمبر کی چلیتا رہیں یہ ساری بہنیں بڑی سے بڑا ہاتھ مارتی ہیں اب اس ملیحہ کو ہی دیکھ لو اپنی عداوں سے کیسے اس نے فہد کو پسا لیا ہے اور دوسری نے نمان کو ہاں تو اور کیا وہ تو بس مہناز ہی ڈھیلی نکلی بس بس رہنے دو اممہ وہ جو ڈھیلی ہے نا اس کا بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ نکل کر سامنے آ جائے گا بڑی میسنی ہے وہ کوئی نہ کوئی گل وہ بھی کھلائے گی ہاں شامی سے مجھے نہیں لگتا وہ چھٹکی جو ہے نا فتنی ماں کی بات مانے گی بڑی آڈیل ہے دیکھ لے نا ایک نہ ایک دن کوئی لمبا ہی ہاتھ مارے گی خیٹ چھوڑو اممہ ہمیں کیا جھو کرتی ہیں کرتی رہے ارے کیوں فکر نہیں ہوگی سوچ اگر ان کی شادیوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی فائزہ کے بعد ملیہ کی شادی ہو گئی تو پھر تم فہد کے لیے نا ہاتھ ملتی رہ جانا اممہ تم کبھی میرے اور فہد کو لے کر کوئی اچھی بات نہ کرنا ہمیشہ برا ہی سوچنا ارے تو کیا کروں بتاؤ کیا کروں میں اس فہد کے نام کی ہر وقت تسبیح کرتی رہوں بھئی جو حقیقت ہے وہ تو بتاؤں گی نا عاشم یہ فائزہ ہی ہے نہیں نہیں آپی فائزہ تو یہاں نہیں آئی اے خیریت تو ہے تم دونوں بہنوں کی بڑی رنگت پیلی پڑی بھی ہے بڑی بوکلائی بوکلائی لگ رہی ہو چلی گئی فائزہ کہیں کیا سنو عاشم تمہارے پاس فائزہ کی کوئی کال کوئی میسیج آیا نہیں آپی میری صرف کل شام کو اس سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد تو میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن آپی بتائیں تو صحیح کیا ہوئے فائزہ کو کچھ نہیں ہوا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی چلیں آپی دیکھا میں نہ کہتی تھی چھٹکلی بڑی چیز ہے ضرور دال میں آئیشہ کوئی کالا ہے مان لو میری بات اممہ جاؤ جا کر پتا تو کر کے آؤ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا کبھی پتا کر کے آ کبھی فہد کی تصمی نکال کبھی میں ہانڈی پکا ہوں اور تم یہاں بندھن کے بس بیٹھی رو اور حکم چالاتی رو وہاں پہ حکم چھٹکلی بیٹھا